قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُوا مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَا قَالَا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيَا عیسیٰ بولے گودھ سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے کہاں سے بولے گودھ سے عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گودھ سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے پھر حضرت یحیٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی یا یحیٰ خوزل کتاب بے قوت وَآتَانَهُ الْحُكْمَ سَبِيَا اے یحیٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو وَآتَانَهُ الْحُكْمَ سَبِيَا ہم نے بچپنے میں یحیٰ کو نبوت دے دی پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گودھ میں یحیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اسے چالیس برس تک انتظار کروایا سوال ہے یا نہیں ہے پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا یہ بچا نبی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں کم رضوے کے نبی ہیں انہیں کسی کو بچپنے میں دے دی کسی کو ماں کی گود میں نبوت دے دی اسے چالیس برس انتظار تو بھئی بات جانتے ہو کیا ہے اب ایک بات سنو اور اب مجھے اجازت دے دو دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں تجرباتی علوم کی یعنی سائنسز کی جتنی درسگاہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں نا ان درسگاہوں میں جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تھیوری سمجھاتا ہے ٹیرٹیکل بعد میں کرواتا ہے ایسا ہے یا نہیں پہ تھیوری دی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بس اس اشارے پہ اقتفاہ کرو تھیوری دی اسے نظریہ سمجھایا اور نظریہ سمجھا کر ڈیموسٹریٹ کیا اپنی لیب میں لے جا کے تو دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نظریہ بتلائے پھر عمل کروائے قدرت کے کام اس کی شان نیرالی ہے اس کے کام الگ ہیں تم کرتے ہو پہلے نظریہ بتلاؤ پھر عمل کرواؤ ہم اس کا اُٹھا کریں گے پہلے محمد سے چاریس برس عمل کروائیں گے اور پھر پھر قرآن کا نظریہ نازل کریں گے اب دونوں کو مینا کے دیکھ لو جیسا میرا محمد ویسا قرآن جیسا قرآن ویسا محمد یعنی میں کہنا یہ شاہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں لفظ ہیں سمجھانے کے لئے دو الگ قرآن اور محمد یہ دو الگ الگ لفظ ہیں مفہوم ہے گی ہے پہلے پہلے میں نے اس شخص کو بھیجا اور چاریس برس اس کا کرنب دیکھو اور پھر اب قرآن بھیجوں گا اور دونوں کو ملا کے دیکھ لینا تو مطلب تو یہ ہی ہوا کہ یہ دونوں علم الہی کا پڑھتا ہوں ہیں جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا اور جب نور کے پیکر میں ڈھلا محمد کہلایا تو اگر قرآن بے آئیب ہے تو میرا نبی بے آئیب ہے دیکھو بھائی میں نے تو کہہ دیا میرا نبی ہے تو میں دعویٰ کروں گا کہ بے آئیب ہے ٹھیک ہے نا کوئی ثبوت ہے اگر ثبوت فلسفہ منطق سے دینا شروع کروں تو بوجھل ہو جائے گا بس ایک جملہ سنو یہ جو عرب تھے نا ان عربوں کے سامنے قرآن نے بتوں کی برائیاں اور ان کے نقائص بیان کیے کہاں یہ تمہارے بت لولے لنگڑے اندے بہرے کسی کی کام نہیں آسکتے تم اسے مدد کیا مانگ رہے ہو یہ تو اپنے چہرے کی گردگی صاف نہیں کر سکتے اچھا اسی کی تشریح میرے نبی نے کی بہت توجہ رہے اور کہنے لگے میرا خدا بے آئیب میرا نبی میرا خدا بے آئیب تمہارے بت کیا ہے ان کے پاس یہاں تے اٹھا وہاں رکھ دو وہاں تے اٹھا وہاں رکھ دو میرا خدا ان اللہ اللہ کل شاہی قدی ہر شہ پر قادر ہے یہ جاہل بھٹ تو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ بول سکے تمہارے بت میرا خدا عالم بھی ہے کلام بھی پیدا کرتا ہے قادر بھی ہے ہر شہ جس شہ میں چاہے کلام پیدا کر دے تو بتوں کی برائیاں کی قرآن نے برائیوں سے مراد ان میں جو نقائص تھے وہ بیان کیے ٹھیک اور خدا کی تعریف کی وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھہ دیا چالیس برس لگائی ہوتی رہی آن کے اوپر تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے تمہارے خدا ایسے تمہارے خدا ایسے کہہ رہا ہے یا نہیں قرآن اٹھا کے دیکھنا میرے نبی کے بیانات جو بوتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا اور میرا خدا بے آئے بہت توجہ رہے ہیں اس لئے کہ یہ وہ مرحلہ فگر ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت آج کی سوارت ہے اچھا بھئی تو ناک پہ مر جانے والا عرب گھمنڈی عرب کہتا نا کہ مسلمانوں کے رسول سو عیب تم نے ہمارے خداوں میں نکالے لاؤ اپنے خدا کو یہ میسیج پہنچا نہیں بھئی نہیں بھر یہیں تو روکنا چاہ رہا ہوں میں اور یہیں یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے ہم کنار ہو جائے گی بھر وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بوتوں میں سو عیب نکال دیئے لاؤ کم سے کم دستوں ہم بھی نکال دیں گے ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم نے سو عیب ہمارے بوتوں میں نکالے ہیں چار سو عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے کسی نے چیلنج کیا پرس کے بولتا ہوں خدا کی قسم کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ آپ نے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے بھر بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب پراج کرو مجھ تک بعد میں آوگے حقیقت یہ ہے کہ کوئی نبی کائنات کا مجھے معاف کر دینا میں تو قرآن کے فریمورک میں باتیں کر رہا تھا میرے نبی کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا مشکل ہے مشکل نہیں ناممکن ہے سورہ مائدہ پانچوان سورہ قرآن کا پڑھ یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو پانچوان سورہ اور اس سورے کی ایک سو دسی آیت جا کے ضرور دیکھنا وَإِسْتَخْلُقُ مَنَتْتِينَ قَحَيَاتِ تَعْرَ بِعِذْنِ فَتَنْفَقُ فِيهَا فَتَقُونَ تَعْرَنْ بِعِذْنِ وَإِسْتُبْرِ الْأَكْمَحَا وَالْعَبْرَسَ بِعِذْنِ فَتْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اس پڑھے لکھے مجمع میں ازن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ازن کے معنی اجازت ٹھیک ترجمہ کرو وَإِسْتَخْلُقُ مِنَتْتِينَ قَحَيَاتِ تَعْرَ بِعِذْنِ عیسَى اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے بِعِذْنِ میرے ازن اور میری اجازت سے فَتْتَنْفَقْفِيهَا فَتْتَقُونَ تَعْرَنْ بِعِذْنِ تم نے اجازت تو لے لی پھر تم نے پھونک ماری پرندہ اڑ گیا میرے ازن اور میری اجازت سے بڑا نبی ہے صاحبِ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحبِ شریعت انوالعظم اور آج تک زندہ ہے چوتھے آسمان پہ ہے بھر کیا ہے ازن دے مالک مٹی اٹھائی ازن دے پرندہ بناو ازن مل گیا پرندہ بنا لیا ازن دے پھونکو ازن مل گیا اور ازنِ الٰہ سے پرندہ اڑ گیا وَإِسْتُبْرِ الْأَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ ازنی عیسیٰ تم نے کوئی انسان کو اچھا کیا میرے ازن اور میری اجازت سے وَالْعَبْرَسَ جسے سفید دعا ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا ٹھیک ہے سورہ ماردہ پانچ 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 سورہ ایک سو دسمی آیا تھا تم نے اچھا کیا میرے ازن اور میری اجازت سے آخری ٹکڑا عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا کوئی شک نہیں ہے بے ازنی میرے ازن سے اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا قدم قدم پہ ازن مانگنے کا محتاج ہے آخری جملہ قدم قدم پر ازن مانگنے کا محتاج ہے ازن مانگا مٹی اٹھائی ازن مانگا پرندہ بنایا ازن مانگا پھونک ماری ازن الہی تھی پرندہ اُڑ گیا کوری کو اچھا کرنا ہوا ازن مانگا ممروز کو اچھا کرنا ہوا ازن مانگا مردے کو زندہ کرنا ہوا ازن مانگا یہ ہیں سارے نبی ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو ننانوے نبی اور اب میرا نبی سورہ ہزارت پینٹیس ماہ سورہ یا ایوہ نبی انہار سلنا کا شاہدن و مبشرا بار بار ازن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے سورج پلٹانے تیری مردی چاند کو توڑ دے تیری مردی ستارے کو اتانے تیری مردی گوھ سے کلمہ پڑھوانے تیری مردی سنگریزے سے تصویح کروانے تیری مردی کسی کو کندے پہ بلند کرنے تیری مردی کسی کو سینے سے رگا لے تیری مردی پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں کاملو لیمان فرما پروردگارہ ملک کو مستحقا فرما اور ملت اسلامیہ کو متحد فرما